وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدلللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفاء اما بعد اللہم علیہم نے رشدی وآعذنی من شر نفسی سامرین کئی دنوں سے ایک ویڈیو کئی لوگ میرے پاس بھیج رہے ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ملک کی ممتاز ترین علمی و اصلاحی شخصیت حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب ویلچیر پر تشریف فرما ہے اور کسی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں ان کی شرکت اس شان سے ہو رہی ہے کہ راستے کے دونوں طرف دو شیزائیں صف لگا کر ان پر پھول برسا رہی ہیں ان بنات اسلام کے بدن پوری طرح ڈھکے ہوئے ہیں البتہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں مولانا کی نگاہیں پست اپنی منزل کی طرف مرکوز ہیں سامرین مولانا نومانی صاحب کا یہ ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو گیا اور مختلف قسم کے تفسریں سوشل میڈیا پر آنے لگے کہ دیکھئے بڑے مولانا ہو کر اس طرح کا استقبال قبول کر رہے ہیں جب ان کا یہ حال ہے تو چھوٹے چھوٹے مولاناؤں کا کیا حال ہوگا بہتوں نے بڑے اوچھے تفسریں کیے میں یہ سب دیکھ کر خاموش تھا کہ اس پر کیا تفسرہ کیا جائے مگر بنارس کے ایک معتبر عالم دین نے یہ ویڈیو بھیجا اور ایک صاحب کا خاردار تفسرہ بھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس پر بولنا چاہیے سب سے پہلے دہلی کے ایک صاحب کا تیکھا تفسرہ پیش خدمت ہے اس کے بعد میرا تفسرہ دہلی والے نے لکھا مولانا سجاد نومانی صاحب کی ایک ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں نامحرم لڑکیاں ان پر پھول برسا رہی ہیں اور مولانا شانتے گزر رہے ہیں کہیں سے بھی ناغواری یا بیزاری کیفیت نظر نہیں آتی دلوں کا بھید تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہی لوگ محرم اور غیر محرم کی تخیریں کرتے نہیں تھکتے ابھی یہی مولوی صاحب دیوبند میں چند بچوں کی ایک خاتون کی موجودگی میں مشاعرے میں شرکت پر چراغ پاتے لیکن یہی اصول خود پر لاغو نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ انہیں سوٹ کرتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ خواہش رہتی ہے کہ ان کے قصیدے پڑھے جائیں آگے پیشے ہٹو بچوں کا معاملہ ہو ان پر پھول برسا جائے اور تعریف کی جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ وہ بڑے مولانا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا صاحب نے تخیر کے دوران اس پر خفگی کا اظہار کیا ظاہر ہے سوشل میڈیا میں یہ پہلے ہی وارل ہو چکا تھا اور کسی نے کان میں چھپکے سے انہیں بتایا تو انہوں نے خفت مٹانے کے لئے بول دیا کہ یہ اچھی بات نہیں ورنہ جس کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہوں گی وہ وہیں پر ڈپٹ کے بولے گا بند کرو یہ سب ڈراما مجال ہے پھر کوئی تام چھام کرنے کی حمد کرتا مجھے یاد پڑتا ہے مظفر نگر فسادات کے بعد چند اکابرین کے ساتھ مجھے وہاں کا دورہ کرنے کا موقع ملا تھا ایک جگہ میں نے ڈاکٹر زفر الاسلام خان صاحب کی جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سختی سے مجھے منع کیا اور تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا کبھی نہ کیجئے گا ایسے ہی ایک اور سفر میں میں نے گاڑی کی گیٹ کھولنے کی کوشش کی تو بھی مجھے انہوں نے سختی سے ڈھانٹا تو جن کو تام جھام نہیں کرانا ہوتا وہ وہی پر سختی سے پیش آتے ہیں سراج اور انگابادی نے شاید ایسوں کے لیے کہا تھا درنگی خوب نہیں یکرنگ ہو جا سرابہ موم ہو یا سنگ ہو جا یہ اسی کٹیگری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو مدرسے کے معصوم بچوں سے کپڑے دھلواتے ہیں سر دبواتے ہیں یہاں تک کے بدن مالش کرواتے ہیں گھر کا سودا سلپ منگواتے ہیں الغرض ہر وہ کام کرواتے ہیں جو خود دوسروں کے لیے کرنا کبھی پسند نہیں کریں گے اس کے باوجود یہ احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیاء پھر شکایت کرتے ہیں کہ لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے علم اللہ دہلی سامرین مضمون نگار جھارکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں مدرست الاصلہ سرائمیر کے مستفیدین میں سے ہیں دہلی کی کسی انورسیٹی میں زیر تعلیم یا زیر تدریب ہیں لکھنے پڑھنے کا شوق تو انہیں بہت ہیں اور لکھتے بھی ملا جلا کر ٹھیک تھاک ہی ہیں مگر دینی مدارس اور علماء سے خداواستے کا بیر ہے خود کو روشن خیال سمجھتے ہیں اور ہم جیسے لوگ ان کی نظر میں دقیہ نوسی اور رجات پسند ہیں دہلوی صاحب کے تفسرے کے بعد ایک اور صاحب کا تفسرہ بھی نگاہوں سے گزرا وہ بھی زہر حلاحل میں ڈوبا ہوا اور بابول کے کاٹوں سے اٹھا ہوا لکھنے والے کوئی مظاہری ہیں اور غالباً کسی انورسیٹی سے اپنی وابستگی رکھتے ہیں ان کا تفسرہ یوں تھا ایک مشہور مولوی صاحب جنہوں نے دیوبند کے مشاعرے پر ایک لمبی چوڑی ویڈیو ریکارڈ کرا کر اپلوڈ کی آج ان صاحب کی ایسی ویڈیو وائرل ہوئی جس کو شیاطین بھی دیکھ کر شرما جائیں ان لوگوں کی تنقید بس دوسروں پر ہوتی ہے خود کے سامنے جو حرکتیں ہوتی ہیں وہاں یہ سمم بکم عمیون بن جاتے ہیں خدا تعالی حفاظت فرمائے سامرین یہ دونوں تفسریں آپ نے سن لیے کس قدر جارحیت نفرت اور بغض ان میں بھرا ہوا ہے میں نے سنا ہے کہ مولانا نومانی صاحب پھولوں کی برسات کے وقت اگرچہ خاموش تھے اور نگاہیں نیچی کیے آگے بڑھتے گئے مگر تقریب سے خطاب کرتے وقت انہوں نے منتظمین کو سخت ڈاٹ پلائی ہے اللہ جانے یہ خبر صحیح ہے یا غلط کیونکہ اس کا کوئی ویڈیو سامنے نہیں آیا تاہم لوگوں کا اشکال یہ ہے کہ مولانا نومانی نے خاموشی کیوں اپنائی علماء کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اشکال کرنے والے اپنے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتے ہیں اگر مولانا پھولوں کی برسات پر بھی پھر جاتے اور وہی سے واپس ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ یہ بھی شہرک بٹوڑنے کا ایک بہترین آرٹ ہے اور خاموشی سے نکل گئے ہیں تو بھی مورد الزام خلاصہ یہ کہ علماء کسی حال میں بچ نہیں سکتے ان پر تنقید ہوگی اور ہر حال میں ہوگی سامرین مولانا نومانی ملک کے ان علماء میں سے ہیں جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے وہ بیقوت خطیب بھی ہیں پختہ نگار کلمکار بھی حدیثوں اور تفسیروں پر ان کی نگاہ بھی عمیق ہے سیاسی اور آفاقی رفتبود پر بھی ان کی نظر رہتی ہے وہ اپنی رائے انتہائی بے باقی اور بے خوفی سے رکھتے ہیں لاغ نہ لپیٹ ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی بھی کرتے ہیں شاہین باق کی تحریک چلی تھی تو صفحے اول کے طبق علماء میں وہی اکیلے مرد جلیل تھے جنہوں نے بمانگ دہل اس تحریک کو تائیس سے نوازا اور دہلی جا کر اس سے خطاب بھی کیا مولانا کی اس بے باقی سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے انہیں شیخ الاندسانی کے نام سے یاد کیا جو ان کے نام کا تقریبا جز بن گیا بہرحال مولانا ملک کے لئے ایک نعمت اور رحمت ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے سامرین اب آئیے ان اوچھے تفسروں کی جانب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں یا تو پوچھیں گے نہیں یا مبالغہ شکن ہی کر جائیں گے ہندوستان میں قابل قدر علماء کی آج بھی کوئی کمی نہیں مگر انہیں ان کا مقام کوئی دینا نہیں چاہتا اور جو زیادہ قداور ہو جاتے ہیں انہی کو مقصود و مددہ سمجھ لیا جاتا ہے جنہیں پوچھا نہیں جاتا ان کی مضبوط سے مضبوط بات ٹھکرا دی جاتی ہے اور جو مرکزی بن جاتے ہیں ان کی گری پڑی بات کو بھی نصوص کا درجہ دے دیا جاتا ہے عجیب رید چل پڑی ہے ہر عالم دین وارث انبیاء ہونے کے ناتے یکسہ احترام اور تازیم کے قابل ہیں لیکن کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہمیں یہ نکتہ برحال پیش نظر رکھنا ہوگا سامعین سوشل میڈیا برحم جلاد ہے یہ کسی کو معاپ نہیں کرتا یہاں اچھے اچھوں کی پڑی اچھل جاتی ہے بڑے بڑوں پر ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے یہاں علماء کا احترام مرنے کے بعد ہوتا ہے آداب و القاب بھی مرنے کے بعد ہی ملتے ہیں اچھے ہونے کی سند بھی بعدت وفات ہی ہاتھ آتی ہے بلکل مرنے کی طرح چکن کے بچوں کے نام ان کی زندگی میں نہیں رکھے جاتے زبا ہونے اور پکنے کے بعد رکھے جاتے ہیں جب تک زندہ ہے وہ مہت چکن ہے جب پک جاتا ہے تو کسی کا نام چکن تندوری ہوتا ہے کسی کا چکن مغلائی ہوتا ہے کسی کا نام چکن چنگیزی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ لہذا جو علماء ہیں انہیں محتاط رہنا چاہیے یوں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا تھا اتقو مواد یا تہم یعنی تہمت کی جگہوں سے بچو ایسے مقامات پر جانے سے حد تل امکان بچنا چاہیے جہاں سے واپسی پر تعبیر و توجیہ کا سہارا لینا پڑے کیمرہ نامی شیطان ہر جگہ سامنے ہوتا ہے جو خفیہ غلطی کو بھی بے تہاشا بڑی بنا دیتا ہے احتیاط کا دامن مضبوطی سے تھمار ہے سامعین علماء کی حیثیت مقتدع کی ہوتی ہے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سو بار سوچنا چاہیے علماء کو عوامی مقامات پر مکروح تندیحی والے عمل سے بھی بچنا ضروری ہے کیمرے بھی عوامی مقامات ہی کے زمرے میں آتے ہیں اگر علماء ایسا کریں گے تو عوام کے ذہنوں پر اس کا برا اثر پڑے گا عوام کا مزاج تو یہ ہے کہ اگر علماء سنت غیر موقعہ چھوڑیں گے تو عوام سنت موقعہ چھوڑ جائیں گے اور اگر علماء تاریخ سنت موقعہ بنیں گے تو عوام فرض سے بھی ہاتھ دھو بیٹیں گے اگر علماء کیمرے پر اصلاح کے لئے آئیں گے تو عوام کیمرے پر ڈانس پیش کریں گے یہاں پر غلطی ارباب انتظام کی سب سے زیادہ ہے انہیں استقبال کا یہ طرز نہیں اپنانا چاہیے تھا بڑی شخصیت کو خوش آمدید کہنا ہماری شریعت میں منع نہیں ہے مگر پھولوں اور گلدستوں کے ذریعے خیر مقدمی اقدام ہماری تحذیب نہیں ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے ہمارے ہاں یہ تام جھام بریلویوں سے آیا ہے اور بریلویوں میں یہودیوں عیسائیوں اور بدپرستوں سے آیا ہے میں چند فتوے سنا رہا ہوں انہی سے اندازہ لگ جائے گا کہ ہار پھولت استقبال اور مہمان کی آمد پر ان کی راہوں میں گلفشانی اب چھوڑی دینی چاہیے دارالافتال اخلاص کراچی لکھتا ہے سوال السلام علیکم مفتی صاحب کیا جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر کے واپس لوٹتے ہیں ان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر جانا جائز ہے جبکہ وہاں حاجی کے آنے پر لوگ پھول کے ہار پہناتے ہیں اور نارے بازی کرتے ہیں اور دولہ کی طرح سجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر گھر لے جاتے ہیں کیا اس طرح کرنا شرعن جائز ہے یا نہیں جواب واضح رہے کہ حاجیوں کا استقبال کرنا شرعن پسندیدہ ہے اور ان سے ملاقات اور مسافحہ اور مانقہ بھی جائز ہے اور شریعت نے ان سے دعا کرانے کا بھی حکم دیا ہے البتہ ہار پھول اور نارے بازی وغیرہ شریعت کی حدود سے تجاوز ہے لہذا ان تمام خرافات سے بتنا چاہیے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے مختلف تقریبات کے موقع پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسرے فرد کی خوشی میں شریک ہونا اور اس کی حوصلہ ضائع کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے البتہ ایسے موقع پر نوٹوں کے ہار پہننا یا پہنانا ایک قابل ترک رسم ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں اور نوٹوں والا ہار دنیا کی محبت پر دلات کرتا ہے اس لئے ان چیزوں سے اشتناب کرنا لازم ہے مزید یہ کہ اس میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس لئے اس کو پہننے سے باز رہنا چاہیے البتہ نوٹوں والے ہار کے بجائے نقد رقم حدیعے کے طور پر دی جائے تو یہ شرن جائز ہے نیز پھونوں کا ہار پہنانا بھی قابل ترک رسم ہے فتاوہ رحیمیہ میں ہے ختم قرآن کی شب حفاظ کو پھونوں کا ہار پہنائے جاتا ہے یہ رواج برا اور قابل ترک ہے اور اس میں اسراب بھی ہے فتاوہ رحیمیہ جلد نمبر دس صفہ نمبر دو سو مطبوعہ دارالعشاد کراچی فتاوہ محمودیہ میں ہے شادی وغیرہ کے موقع پر دلہا وغیرہ کو پھونوں کا ہار پہنانا قرآن پاک حدیث پاک آثار صحابہ فقر سے کہیں ثابت نہیں اس رسم کو بلکل ختم کر دیا جائے فقط واللہ تعالیٰ عالم فتاوہ محمودیہ جلد نمبر بائیس صفہ نمبر چار سو ارسٹ مطبوعہ فاروقیہ کراچی مصطفاد ایزم من خیر الفتاوہ جلد نمبر چار صفہ نمبر پانچ سو پچاسی مکتبہ امدادیہ ملتان فقط واللہ تعالیٰ عالم دارالعلوم دیوبند کا فتوہ بھی اسی طرح کا ہے مواقع خوشی میں گلے میں ہار ڈالنا یا پھول برسانا محض رسم ہے کوئی مذہبی چیز نہیں ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے مصطفاد اصفتاوہ محمودیہ میرات جلد نمبر سترہ صفہ نمبر چار سو باون اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کی قدردانی کی سعادت بخشے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی